اگر وہ نہیں دے رہا ہے میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے وہی میرے لیے اچھا ہے وہ نہیں دے رہا تو وہ بہترین فیصلہ فرما رہا ہے کیونکہ وہ میرا خالق ہے مالک ہے مجھے اس سے پیار ہے اور اس کو اس سے پیار ہے وہ میرا کریم مولا ہے ستر ماہوں سے زیادہ چاہنے والا ہے وہ نہیں دے رہا تو یہی میرے لیے بہتر ہے نا میں نے کئی بار اپنے بیانات میں یہ ایکزامپل دی ہے کہ مثال کے طور پر آج کل سردیوں کے دن ہیں بچے چھوٹے ہوتے ہیں آج کل فلو بھی چل رہا ہے نزلہ خانسی بھی چل رہا ہے آپ کے گھر میں کسی بچے کو نزلہ خانسی بخار ہو گیا وہ بچے آپ سے زد کر رہا ہے اب وہ میں نے آئس کریم کھانی ہے تھنڈا شربت پینا ہے آپ دیں گے اسے بتائیے وہ رو رہا ہے نہیں نہیں میں نے پینا ہے آپ نہیں دیں گے ٹھیک ہے نا برابر میں آپ کے ایک دوست بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے آپ کیسے ظالم ہیں آپ کا بچہ سے رو رہا ہے پلا دینا شربت دے دینا ایک آئس کریم آپ ایک جملہ کہتے ہیں بہنیں بھی میری پردے بے سن رہی ہیں نورمل ہی ہم ایک جملہ کہتے ہیں میں اس کی ماں ہوں یا مرد کہتا ہے میں اس کا والد ہوں میں جانتا ہوں اس کو کب کیا دینا ہے ایسا ہی ہے نا اب یہ جملہ یاد کرلو آج کیا کہتے ہیں کہ میں والد ہوں میں جانتا ہوں کب کیا دینا ہے میں تم سے پوچھتا ہوں تمہیں والد ہو کر پتا ہے کس کو کب کیا دینا ہے میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے اتنا بھی بھروسہ نہیں تمہیں اپنے رب پر وہ نہیں دے رہا تم مانگ رہے ہو تم رو رہے ہو واللہ یہی تمہارے لیے بہتر تھا اس لیے وہ نہیں دے رہا ہے جس دن یہ لیول آف توقل آ گیا نا آپ کی لائف میں ٹینشن ہی ختم ہو جائے گا نا جو نہیں ملے گا اس پر بھی آپ مطمئن ہو جائیں گے یہی میرے لیے بہتر تھا اللہ نے نہیں دیا کوئی بات نہیں الحمدللہ دے گا تب بھی شکر نکلے گا زبان سے نہیں دے گا ہم اسی ٹینشن میں وہ سودا ہو جاتا تو اچھا تھا وہ پروپٹی لیتا تھا تو بڑا گریڈ بڑھ گیا وہ سودا ہاتھ سے نکل گیا آئیٹم ہاتھ سے نکل گئی وہ پلوٹ نکل گیا وہ رشتہ نکل گیا وہ جناب اس جگہ جاتے جاتے میں رہ گیا اللہ کے بندے جو نہیں ملا وہ تھا ہی نہیں تمہارے مقدر میں اور وہ بہتر بھی نہیں تھا لوگ کہتے پیسج نہیں ملے غریب رہا اچھا شیطان ہے نا کہتا ہاں یار کعبے پہ جا کے دعا مانگی داتا صاحب پہ جا کے دعا مانگی فلاں پیر صاحب سے دعا کروائی پھر بھی کام نہیں ہوا نہ کاروبار بڑھا نہ اولاد ملی نہ گھر ملا وہی قرائے کا گھر وہی چھوٹا سا کاروبار اب شیطان ڈالتا ہے وسوسے کہ اللہ تو تیری سنتا ہی نہیں ہے اور اس طرح بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے یہ وار سمجھو شیطان کا اللہ سے دور ہو گئے تو بچے گا کیا میرے اور آپ کے پاس اللہ ہی تو سب کچھ ہے ہمارا مالک ہے وہ دو شیطان کو جواب کہ اگر اس نے مال نہیں دیا تو یہی میرے لئے بہتر تھا کیونکہ کئی مالداروں کو دیکھا کہ مال آیا مگر ایمان چلا گیا کیا پتہ یہ مال میرا ایمان لے جاتا اولاد نہیں تھی یہی بہتر تھا کیا ایسی اولادیں نہیں دیکھئیں آپ نے کہ اولاد ہو گئی اور باپ کو مار کے گھر سے نکال دیا کیا پتہ میرے مقدر میں ایسی اولاد تھی مگر میرے رب نے بہترین فیصلہ کیا اور مجھے اولاد ایسی نافرمان اولاد ہی نہیں دی try to understand یہ level اپنا پیدا کر لیں کہ جس دن آپ اللہ سے اتنی محبت کریں گے نا کہ اس کے فیصلوں پر راضی رہیں گے اس پر توقل کریں گے اور اب میں بیان کے آخیر میں آپ کو ایک آیت قرآنی سنا میں صرف قرآن سے بات کی ہے اور میں قرآن ہی کا پیغام آپ کے لئے لے کر آیا ہوں آپ مشکل میں ہیں آپ پریشانی میں ہیں آپ بیماری میں ہیں گھرے لو پرابلمز ہیں اللہ نے قرآن میں کیا وعدہ کیا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے راستہ نکالے گا اچھا کیسا راستہ نکالے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اللہ ادھر سے روزی دے گا جدر تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا ان امیجنیبل تمہاری فیورز ہوں گی اور آگے فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لئے کافی ہے سبحان اللہ کیا ایک آیت میں ہمارے لئے تو راستہ ہی بتا دیا نا اچھا ایسا ہوتا بھی ہے اتنے سارے بھائی بیٹھے ہیں آل موسٹ جو فورٹی یئرز سے بڑے ہیں نا وہ میری بات کو سیکنڈ کریں گے ان کو سمجھ آئے گی میری بات کیونکہ عموماً چالیس سال کی زندگی میں ایک بار تو ایسا ہو چکا ہوتا ہے کس کے ساتھ دو تین بار ہو چکا ہوتا ہے وہ کیا کہ آپ زندگی میں کبھی ایسے معاملے میں پھسے ہوں گے کاروبار کے فیملی کے بیماری کے کہ جب آپ کو لگا ہوگا کہ بس یار اب تو گیا میں اب اس کرزے سے اب اس پرابلم سے اب اس بیماری سے اب اس جگڑے سے اب اس پرابلم سے میں نہیں نکل سکوں گا خطا میرے آگے اتنی بڑا پہاڑ آ جاتا ہے اور وہاں انسان کا امتحان شروع ہوتا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جب ایسی سیچویشن میں آتے ہیں تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں مایوسی جب ہی تو کہتے ہیں مایوسی کفر تک لے جاتی ہے یہی وہ سب سے بڑی غلطی ہے مجھے بتائیے کہ آپ کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ آپ ایسی جگہ پہنچ گئے تھے کہ آپ کو لگا بس اب کچھ نہیں ہو سکتا اور پھر کیا ہوا ہوگا کسی کی دعا لگی ہوگی آپ نے کوئی صدقہ دیا ہوگا کوئی اچھی جگہ چلے گئے ہوں گے اللہ سے ایسی دعائیں کیوں گی کہ آپ ایسے نکلے ہوں گے کہ آج اس وقت جب آپ سوچتے ہیں تو آپ خود حیران ہو رہے ہیں کہ اس وقت میں نکلا کیسے مجھے تو لگا لائف ختم ہو گئی ایسا ہوا ہے نا سر ہل رہے ہیں یعنی کئی لوگ گہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے اور یہ ہوتا ہے یہ وعدہ ہے اللہ کا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبُ اُدھر سے روزی دے گا جدر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا بندہ نکل جاتا ہے اچھا اس کو میں دنیاوی ایکزیمپل چھوٹی سی ایکزیمپل کے درے سمجھاتا ہوں اللہ کی بارگاہ کتنی بڑی ہے آپ نے گھر میں چونٹیاں ہوتی ہیں چونٹی جا رہی ہے آپ اس چونٹی کے آگے ایپل رکھ دیں سیب رکھ دیں چونٹی کیا کرے گی کہ ایپل کو اٹھا دے گی نہیں اٹھا سکے گی اس کے لیے تو ایپل پہاڑ ہے وہ رکھ جائے گی یا تو راستہ بدلے گی یا واپس چلی جائے گی ایسا ہی ہے نا اب آپ اس ایپل کو اٹھائیں جیب میں رکھ لیں اس کا راستہ کلیر ہو گیا اب وہ چلنا شروع کر دے گی it means چونٹی کے لیے ایپل پہاڑ تھا آپ کے لیے تو ایپل ہے نا آپ نے جیب میں رکھ لیا میرے سامنے مسیبتوں کا پہاڑ ہے مجھے لگ رہا ہے میں بہت بڑی مسیبت میں ہوں اتنا بڑا کرزہ ہے اتنی بڑی بیماری ہے میری بچی کا کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا اتنی بڑی پہاڑ ہے مگر یہ تمہارے لیے پہاڑ ہے میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْدْ قدیر اتنا تو بھروسہ کرو اپنے مالک پر کہ یہ میرے لیے پہاڑ ہے یہ میرے لیے مشکل ہے میرے خالق کے لیے کچھ نہیں ہے وہ قدرت کا ایک نظارہ دکھائے جو حضرت ابراہیم کے لیے اتنی بڑی آگ کو گلزار کر سکتا ہے جو اتنے بڑے طوفان میں حضرت ابراہیم کی کشتی کو کنارے لگا سکتا ہے ارے میری حیثیت کیا میرے مسائل کیا پرابلم یہی تو ہے ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں ہم سب کے پاس جاتے ہیں مسئیبت میں ملہ کے پاس نہیں جاتے ہیں ہم نہ اس کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں نہ اس کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ خود فرماتا ہے اُدعونی استجب لگو مانگو میں تمہیں عطا کروں گا پھر بھی نہیں مانگتے ہیں مانگتے ہیں تو دل سے نہیں مانگتے ہیں ہاف ہارٹڈلی مانگتے ہیں ہو جائے گا پتہ نہیں اللہ سنے گا نہیں سنے گا علماء کہتے ہیں اس کی دعا قبول ہونی نہیں ہے جس کو یہ یقین ہی نہیں کہ اللہ دے گا